بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج تیس لومبر بروز پیر سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسما نیوز سے آپ کو خوش آمدید اگر آپ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسما نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکون کو پریس کر دیں سعودی کسٹم کی بڑی کاروائی لاکھوں نکلی اشیاء تلف سعودی کسٹم نے انصداد جالی سازی کے حوالے سے بڑی کاروائی کرتے ہوئے بیس لاکھ سے زیادہ نکلی اشیاء ضبط کر کے تلف کرا دیا ضبط کی جانے والی اشیاء میں موبائل گاڑیوں کے پارٹس جوتے ملبوسات مصنوعی زیورات اور باتروم میں استعمال ہونے والی مختلف اشیاء شامل تھیں سعودی خبرساندار ایس پی اے کے مطابق سعودی کسٹم نے نکلی اشیاء بندرگاہوں ہوای اڈوں اور بری سرحدی چوکیوں پر ضبط کیا تھا سعودی کسٹم کا کہنا ہے کہ اس کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ کاپی رائیڈ کا تحفظ کیا جائے اور مملکت میں نکلی اور ملاوٹی اشیاء داخل ہونے سے روکا جائے مسکورہ کاروائی کاپی رائیڈر تھارٹی کے تعاون سے انجام دی گئی سعودی کسٹم کا کہنا ہے کہ نکلی اور جالی اشیاء سپیشلسٹ کمپنی کی مدد سے تلف کرائی گئیں تاکہ ماحولیاتی حلوضگی کا مسئلہ پیدا نہ ہو سعودی کسٹم نے بتایا کہ ملاوٹی اور نکلی اشیاء میں گاڑیوں کے فلٹر، ارائشی موبائل، سٹیٹس، مولبوسات، جوتے اور صحت کا سمان شامل تھا نکلی اشیاء میں معروف برانڈ کے مونوگرام لگا کر انہیں مملکت لانے کی کوشش کی جارہی تھی جسے نکام بنایا گیا واضح رہے سعودی کسٹم قوانین کے تحت معروف برانڈ کی مسنوات کے لیبل لگا کر انہیں امپورٹ کرنا جرم ہے ایسا کرنے والوں کا سمان نہ صرف ضبط کر لیا جاتا ہے جبکہ ان پر جرمانے بھی آئیت کیے جاتے ہیں آن لائن پلیننگ پر پروگرام کو مزید غصت دی جائے گی سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق ربیہ نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل ہیلتھ سعودی عرب کی پہلی ترجیح ہے صحت خدمات کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے متدد منصوبے شروع کیے ہیں سعودی خبر ساہدار ایس پی اے کے مطابق وزیر صحت نے اتوار کو ریاض میں ایچ آئی ایم ایس ایس انٹرنیشنل ڈیجیٹل ہیلتھ کانفرنس اور نمائش کے آن لائن افتتاح سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ وزارت صحت نے موئید ایپ شروع کی ہے اس کے ذریعے مریض معینے اور علاج کے لیے تاریخ اور وقت حاصل کر پاتے ہیں وزیر صحت نے ڈیجیٹل ہیلتھ پروگراموں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہماری وزارت نے جو ایپ مطارف کرائی ہیں وہ آن لائن صحت نگداشت کے حوالے سے بہت مؤثر ہے کوئی بھی شخص ایپ کی مدد سے ڈاکٹر سے آن لائن رابطہ کر کے امور صحت کے حوالے سے مشورہ کر سکتا ہے وزیر صحت نے کہا ہے سعودی عرب میں امور صحت کے حوالے سے کافی پروگرام مرتب کیے ہیں جو جلد ہی نافیز کیے جائیں گے ان میں سے ایک منصوبے کو نفیز کا نام دیا گیا ہے یہ ایک طرح سے مشترکہ ہیلتھ فائل ہے وزیر صحت نے کہا ہے کہ وزارت صحت کی تمام ایپس کو ایک ایپ میں ضم کرنے کے لیے کوشہ ہیں پروگرام یہ ہے کہ وزارت کی ساری ایپس صحتی ایپ میں ضم کر دی جائیں اس کے ذریعے مملکت بھر میں سب لوگوں کو صحت خدمات حاصل ہوں گی دو ہزار اکیس کے آغاز میں اس کا اجرہ متوقع ہے مستقبل قریب میں مسنوع ذہانت کا استعمال بڑے پیمانے پر ہوگا اس سے مختلف علات کو ایک دوسرے سے مربوط کر دیا جائے گا ڈیجیٹل ہیلتھ ٹیکنولوجی استعمال کر کے یہ حدف حاصل کیا جائے گا سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے آئید کی جانے والی بینل اقوامی سفری پابندیاں مرحلہ وار ختم کی جا رہی ہیں وزارت صحت کی جانب سے مملکت آنے کے لیے بنیادی شرط کرونا ٹیسٹ کی رکھی گئی ہے ٹیسٹ کی رپورٹ مملکت پہنچنے سے بہتر گھنٹے سے زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کے لیے کاما قوانین میں تبدیلیاں آئندہ برس کی پہلی سماحی سے متوقع ہیں تہام کارکن کے جانب سے ارسال کردہ سوالات کے جوابات مجودہ قوانین کے دہت دیے جا رہے ہیں شراز اہمن نے ویزے کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں کیا ابھی نیا ویزہ لگایا جا سکتا ہے یا آندہ برس تک انتظار کرنا ہوگا جواب سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے بینل اقوامی سفر پر عارضی پابندی آئید کی گئی تھی جس کا مقصد لوگوں کو اس محلق وائرس سے محفوظ رکھا جا سکے بینل اقوامی سفری پابندیوں کی وجہ سے تمام اقسام کے ویزوں کا اجرابی موخر کر دیا گیا تھا نومبر میں برونے ملک سے عمرہ ظاہر ان کی آمد کے ساتھ ہی نے ویزوں کا اجرابی آئید پابندی اٹھا لی گئی تھی ویزر ویزے بھی بحال کیے جا چکے ہیں جبکہ ورک ویزے جو جاری ہو چکے ہیں ان کے تاری ختم ہو گئی ہو انہیں تجدید کرانے کے لیے کفیل کی جانب سے درخواست اصال کی جائے جو چیمبر آف کامرہ سے مصدقہ ہو وہ ویزے جن کی تاریخ ختم نہیں ہوئی وہ حسب معمول اسٹیم کیے جا رہے ہیں تاکہ سعودی عرب آنے کے لیے بنیادی شرط کرونا ٹیسٹ کی ہے جس کا دورانیا مملکت آنے سے بہتر گھنٹے سے زیادہ نہ ہو میرا نام کیسر ہے میری شادی سعودی عرب میں ہی ہوئی تھی مسئلہ یہ ہے کہ میرے کفیل نے میرا حروب لگا دیا ہے میں سائے خاص کے کامے پر ہوں اس بارے میں میری رہنمائی کریں جواب سعودی عرب میں حروب ہونے کی صورت میں اسے پندرہ دن کی اندر کفیل کینسر کرانے کا مجاز ہے مکررہ مدد گزر جانے کے بعد حروب کو ختم کرانا از خود مشکل ہو جاتا ہے جس کے لیے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ حروب غلط لگایا گیا تھا آپ سائے خاص یعنی فیملی ڈریور کے ویزے پر ہیں جو انفرادی کفیل کا ویزا کہلاتا ہے آپ کو چاہیے کہ کفیل سے بات کر کے جو اختلاف ہوا اسے دور کریں تاکہ حروب کو کینسل کیا جا سکے بسورت دیگر مکررہ مدد گزرنے کے بعد معاملات کافی دشوار ہو جائیں گے اس لیے بہتر ہے کہ کفیل سے بات کر کے حروب کو ختم کروائیں کیونکہ آپ کی فیملی بھی آپ کے ساتھ ہے کرونا ایسو پیز کی خلاف ورزی پر جرمانے مکہ مکرمہ مینسی پلٹی نے کرونا ایسو پیز کی پابندی نہ کرنے پر نو تجارتی داروں پر جرمانے آئیت کر دیئے مینسی پلٹی کی جانب سے وزارت صحت کے جاری کردہ کرونا زوابط پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے تفتیشی کاروائیاں جاری ہیں آجل ویب سائٹ کے مطابق مکہ مینسی پلٹی کے تفتیشی یونٹ نے ایسو پیز کی پابندی پر عمل درامت کے حوالے سے بزاروں اور تجارتی مراکس پر چھاپے مارے اس دوران ایسو پیز کی متدد خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی ہیں مکہ مینسی پلٹی نے تجارتی داروں اور صحت آمہ سے تعلق رکھنے والی تجارتی سرگرمیوں کے ذمہ داران کو تاقید کی ہے کہ وہ سماجی فاصلے کے اصول کو یقینی بنانے کے لیے اپنے کارکنان اور سارفین سے عمل کرائیں دکانوں اور تجارتی داروں میں سنیٹائزر فراہم کریں تمام داروں میں حد سے زیادہ عملے اور گھاکوں کو جمع نہ ہونے دیں اور اگر کسی کارکن میں کرونا وائرس کی علامتیں دکھائی دیں تو پہلی فرصت میں اسے ڈیوٹی سے روک دیا جائے آج سے جمعہ رات تک بیشتر علاقوں میں بارش کا امکان محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج سے آئندہ جمعہ رات تک سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں گھرچمک کے ساتھ مسلہ دار بارش کا امکان ہے اخبار ٹونٹی فور کے مطابق مصمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ ریاض قسیم باہا جزان الشرکیہ حائل اور حدود شمالیہ ریجنوں کی کمیشنریوں اور متدد شہروں میں آج سے جمعہ رات تک مسلسل بارش کی توقع ہے کہیں درمیانے درجے کی جگہ جبکہ کہیں مسلہ دار بارش ہونے کی قوی امکان ہے بعض مقامات پر زالہ باری کی بھی توقع ہے متدد جگہ پر دھند چاہی رہے گی